ریاست تلنگانہ کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کل ہمارے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں گستاخی کی جو یقیناً نہ صرف ریاست تلنگانہ بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو جس قدم کی ٹھیس پہنچائی ہے وہ ہمارے لئے ناخبر بڑاست ہے میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں پچھلے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار باویس تک جو مسلسل راجہ سنگھ نے مختلف عید اور تیوار کے موقع پر بھڑکی لئے تاخاریم کی اور اس پر کئی کیسز بھی مختلف اسٹیشنوں میں بک کیے گئے لیکن افسوس کے ریاست تلنگانہ کی پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کے بجائے آزادی سے ان کی شاید حوصلہ افضائی کی ہے پتہ نہیں اور آج انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کے کر بیٹھیں انہوں نے ایسے گھناؤنے اور گھنڈی زبان کا استعمال کیا جو ایک بھی مسلمان کے لیے ناخبر بڑاست ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے ابھی تک اس سلچلے میں کسی بھی خصم کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا اور کل رات میں نوجوانوں کی طرف سے ہیدرباد شہر میں اور آج دن میں ہمارے بزرگوں نے مختلف پولیس سیجنوں میں راجہ سنگھ کے خلاف اپنی تحریش شکایتیں درج کروائیں جس کے بعد ریاستی پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس سیجن لے گیا ہے لیکن افسوس کہ انہیں جیل بھی جانے کے بجائے وہاں پر انہیں دوبارہ بل تھی گئی جس کے وجہ سے آج بھی سارے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے آج کے اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ریاست تیلنگانے کے جتنے بھی مسلم ایڈوکیٹس ہیں انہیں ہمارے راجہ سنگھ کی جو اسپیچ ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور آج جس خصم کی بیل راجہ سنگھ کو ملی ہے اس کے خلاف دوبارہ سارے ریاست کے مسلم ایڈوکیٹس کرمنل کوٹ میں ان کی شکایت درج کروائے میں اسی لیے ڈیمانڈ کر رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے گرفتاری کے موقع پر راجہ سنگھ نے کہا کہ یہ تو میرا پہلا پارٹ تھا میں دوسرا پارٹ بھی اس سے زیادہ بولوں گا یہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ ریاست تیلنگانہ سے وابستہ پولیس کے سامنے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تو پتہ نہیں کہ یہ دوبارہ رہائی کے بعد نہ صرف ہیدر آباد بلکہ ریاست تیلنگانہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر میں جو امن آمان کی فضاء ہے گنگا جو امنی تیزیو ہے اس کو یہ تار دار کرنے کی پھر دوبارہ یہ شخص کوشش کر سکتا ہے میں ریاست تیلنگانہ کے سپیکر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری راجہ سنگھ کو یہ اسمبلی سے محتل کرے اور ساتھ ساتھ میرا مطالبہ ریاستی الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے میرا مطالبہ ہے کہ اتنے زیادہ کیسز درج کیے جانے کے بہوجود مزید مستقبل میں راجہ سنگھ کو انتخابات مستان نہ لینے کے لیے بین کیا جائے میں ریاست تیلنگانہ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چندر شکر راو جی کی خاموشی اور وزیر داخلہ جنب محمود علی کی خاموشی جو ہمارے لیے ایک سوال یا نشان بن چکی ہے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر مزید حیدرباد شہری نہیں بلکہ ریاست تیلنگانہ کی جو گنگا جنمنی تیزیو ہے ہم نامان کی جو فضاء کو مقدر کرنے کے لیے جو گھناؤنے سازش گندے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جو راجہ سنگھ کوشش کر رہا ہے اس کو مکمل طور پر بھیان کرنے کے لیے اپنے آئے کامات چاری کریں